آپ نے دیکھا کہ مولڈ اوورٹ کیسز میں اومکرون ویرینٹ کے مطابق اومکرون ویرینٹ کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں اسی کے چلتے ہمارے ملک میں بھی کافی جگوں سے اومکرون ویرینٹ کے کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں اور دبلی اچو نے اومکرون ویرینٹ کو ویرینٹ آف کنسرن ڈکلیر کیا ہے ہمارے میڈیکل ایکسپرٹس نے اومکرون ویرینٹ کو ویرینٹ آف کنسرن ڈکلیر کیا ہے اسی کے مد نظر آج یہاں سری نگر سٹی میں یہاں پر ہم نے کوویڈ اپروپیٹ بیہیویر کو انفورس کرنے کے لیے ایک ڈرائیو لانچ کی ہے جس میں میرے ساتھ ایس ایس پی سری نگر بھی موجود ہیں ہم لوگوں نے مل کر ایک تو لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے ماسکر جو کروڑڈ پلیسز ہیں وہاں پر کوئی بھی شخص ماسک کے بغیر نہ ملے اور جو ولنٹری ٹیمز ہیں ہماری انہوں نے ماسک پری ڈسٹریبوٹ کیے ہیں اس کے علاوہ ویکچینیشن پر کافی دھیان دیا جا رہا ہے جن لوگوں کا سیکنڈ ڈوز ڈیو ہے ان کو سیکنڈ ڈوز ایڈمیسٹر کرنے کے لیے ہماری میڈیکل ٹیمز پورے طریقے سے مستعید ہیں آج کی ڈیٹ میں اگر ہم پچھلے لگ بگ دو سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد ہمیں اور ہر کسی کو یہ معلوم ہے کہ کوویڈ کی جو تھرٹ ہے وہ کتنی گریو ہے اور جب جب ہم یہ اس بات پر یقین رکھنے لگتے ہیں ہمیں خوش فہمی ہونے لگتی ہے یا یوں کہ یہ غلط فہمی ہونے لگتی ہے کہ اب وائرس یہاں سے بھاگ گیا ہے کیسز کم ہو رہے ہیں تب ہی جب ہم ڈیل بڑھتے ہیں کوویڈ اپروپیٹ بیہیوئر کا وائلیشن کرتے ہیں تو کیسز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں لہٰذا میں آپ سب کے ذریعے یہ تمام سری نگر واسیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں مطبعہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کوویڈ اپروپیٹ بیہیوئر ہمارے لیے آج کے سٹیج پر بہت ضروری ہے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے پورے شہر کے اندر اگر ایک شخص بھی کسی مارکٹ کی آپ ریزمپل لے لیجئے اگر ایک شخص کوویڈ اپروپیٹ بیہیوئر فالو نہیں کرے گا وہ پورے مارکٹ کے لیے خطرہ ہے اس لیے ہمیں بہت زیادہ سطر پہنے کی ضرورت ہے سر یہاں پہ گورنمنٹ فنکشنز ہوتے ہیں سر وہاں پہ سر ایس او پیز کی کوئی وائلیشن وہاں پہ ہوتے ہیں تو سر آپ بھی پرمیشن دیتے ہیں دیکھیں آپ نے آپ نے بورنمنٹ فنکشنز کی بات کی ہے